اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہوں ہمارے برادر سے خواہش ہے کہ جو نارے لگاتے ہیں علی علی تو اس میں اضافے کے ساتھ لگائیں جو پہلے بھی ہم نے ارس کیا تھا صدیق اکبر علی علی فاروق عاظم علی علی خداون تبارک وطالعہ آپ کو فاروق عاظم اور صدیق اکبر کے ساتھ محشور فرمائے لیکن اصلی بار بار اور خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو جالی قسم کے جو ہیں ان کے شر سے دنیا اور آخرت محفوظ فرمائے دعای قبولیت کے لیے برمحمد والے محمد صلیق ایک بڑا اچھا نقطہ جو ہمارے برادر محترم نے بیان فرمایا اور واقعا استفادہ کیا کہ جب عید غدین کا سکر ہوتا ہے تو بڑا مناسب ہے یہ کہنا کہ روزوں کی قبولیت کی عید ہے عید الفطر اور قربانی کی قبولیت کی عید ہے عید العزا اور قربانیت کی تکمیل کی عید ہے عید العزا اور دین کی تکمیل کی عید ہے عید غدین اور جو ہمارے برادر محترم نے واقعا ایک اچھی توجہ دلائی اور سوال کیا کہ ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے تو وہ فروع دین سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ اصول دین سے اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں محمد جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ عید الفطر و عید العزا کے علاوہ اور عید الجمعہ کے علاوہ کوئی عید ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عید غدین جو ان سب سے افضل ہے اور وجہ کے آیا ہے کہ یہ تکمیل دین کی عید ہے اور خداوند بارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کل عید غدین اور فضائل مولا امیر المؤمنین دنیا میں پہلے سے زیادہ جانے جا رہے ہیں عید غدین کب باقی ہوئی یعنی روز غدین کب ہے تو دس ہجری میں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اب حج کے بارے میں آپ نے پہلے سے کوئی تفصیل سے روایات کو بیان نہیں فرمایا تھا بلکہ جس طرح سے نماز کے لئے فرمایا سلو کمار آئی تمونی اسلی کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے تو حج کے لئے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے دیکھتے جاؤ فالو کرتے جاؤں اب آپ نے تلبیہ فرمایا سب نے تلبیہ کا جب تواف کیا تو سب نے تواف کیا پھر نماز پڑھی تواف کی تو سب نے نماز پڑھی اور جب مزدلفہ میں مشہر میں اور مینہ میں قیام کیا تو سب نے قیام کیا جب تقصیر کی تو تقصیر کی جب رمی جمرات کیے تو سب نے رمی جمرات کیے جب قربانی کی تو سب نے قربانی کی اور یہ ساری چیزیں سب کو یاد رہی بھولا کوئی بھی نہیں اور روایات میں اور احادیث میں اور حسنات کے ادبار سے تباتر اور بلند ترین مقام پر اگر کچھ ہیں تو ان میں سے ایک حدیث قدیر ہے تو اب ساتھ کنکریاں اٹھانا تو لوگوں کو یاد رہا اور تین شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا بھی یاد رہا لیکن تین شیطانوں کی دغابازی سے بچنے کا طریقہ یاد دی رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھانا تو یاد رہا بلند ہاتھ نظر نہیں آیا جبکہ اعلان امامت مولا امیر المومنین سے پہلے جتنا بھی احتمام تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے وہ سب کا سب ایکسٹرارڈنری تھا جس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ اعلان اور یہ خدبہ کسی عام جگہ پہ نہیں ہوا کہ جس کو بھلا دیا جاتا اور ایک نارمل سی گفتگو سمجھ کے چھپا دیا جاتا نہ یہ خدبہ آپ نے مکہ میں رشاد فرمایا نہ یہ حکم مکہ میں آیا نہ مشعر میں آیا نہ مزدالفہ میں نازل ہوا یہ حکم نہ منا میں آیا اور نازل ہوا تو کب ہوا کہ اس کے جانے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ بعض واقعات کو یاد رکھوانے کے لیے کچھ ایکسٹرارڈنری چیزیں ہونے چاہیں اگر وہ نارمل وے میں ہوں تو یاد نہیں رہتے جس کی مثال میں ہمیشہ ہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرے اور سمبل بات کرے مثال کے طور پر جانا مجھے فون کرتے رہنا میرا خیال کرنا کھاتے پیتے رہنا اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا عموما کیوں کہ یہ نارمل سی بات ہوتی لیکن فرض کریں کسی کو آپ چھوڑنے جا رہے کسی کو آپ ائرپورٹ سی آف کرنے جا رہے ہیں اور موسم بھی خراب ہو اور پریشانی کا عالم ہو اور ایسے میں فرض کرے کہ راستے میں فون آئے کہ ماں کچھ کہنے کے لیے بلا رہے ہیں اب جب بلایا جائے گا اور اس سے پہلے جب کہا جائے گا ماں کچھ کہنا چاہتی ہے تو ہر شخص کو کریوسٹی ہوگی کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ جو اس نے پہلے نہیں کہا اب جو پیغام ماں دے گی تو یہ نارمل پیغام نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ یاد رہے گا اب ماں ممکن ہے کہ وہ جانبوچ کے یہ کام کرے ممتہ کے باوجود سارے جائنے والوں کو کہ چاہے وہ سب کے سب بچے ہوں یا رشدار ہوں اور خصوصاً اپنے بیٹے کو ایک زحمت میں ڈالے گی صرف اس وجہ سے کہ یہ نصیحت جو ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رہے اور یہ زحمت کچھ بھی نہیں ہے اس نصیحت پر عمل کرنے کے بعد تو سب کو یاد رہے گا اور سب ہمیشہ یاد رکھیں گے اور جب بھی وہ موسم خراب ہوگا تو وہ خاتون یاد آئے گی اس کی نصیحت یاد آئے گی جب بھی وہ روڈ آپ دیکھیں گے تو خود بخود وہ ماں بھی یاد آئے گی اور نصیحت بھی یاد آئے گی اور جتنے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ نصیحت بھی یاد آئے گی اور وہ ماں بھی یاد آئے گی تو اللہ الرحمن الرحیم نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ امت منحرف نہ ہو جائے خاص احتمام خرمایا اور وہ احتمام یہ کہ سخت گرمی تھی اور کچھ لوگ مکہ میں رکے ہوئے تھے اور کچھ لوگ عرام اور یمن اور شام اور مختلف علاقوں کے جانب آگے بڑھ چکے تھے کیونکہ جب اشرف الانبیاء نے خانہ کعبہ کو ترک کیا مدینہ کی جانب تو اکثر لوگ ان کے احترام میں رکے ہوئے تھے کہ جو جانا بھی چاہتے تھے اور جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا اور جب آپ مکہ سے نکلے تو اور لوگوں نے بھی اپنا سفر شلو کیا اور جیسے ہی آپ پہنچے ہم کے مقام پر تو وہاں پر ایک غدیر تھی یا تھا غدیر کیا چیز ہے ایک ایسا گڑھا بیابان میں کہ جہاں پر پانی جمع ہو جائے اور گڑھے سے مراد کوئی چھوٹا سا گڑھا نہیں اب یہ اتنا بڑا گڑھا تھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب افراد آ گئے بلکل ایسا جیسے کہ بلوچستان وغیرہ میں بعض نشیب ہوتے ہیں جن میں پانی جمع ہو جاتا ہے ایسے نشیب کو کہا جاتا ہے عربی میں غدیر دیئے اور یہ غدیر کہاں پر ہے خم کے مقام پر اب اگر اس غدیر کو سمجھنا ہو تو کچھ ہم نے بتا دیا اور اگر آپ کو دیکھنا ہو وائل لائف میں تو آپ کو افریقہ وغیرہ منظر آئے گا کہ بارش کے بعد بہت ساری جگہ پانی بھر جاتا ہے کافی عرصے تک وہ پانی استعمال ہوتا ہے بعد میں وہ ڈرائیو ہوتا چرا جاتا ہے تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے غدیر تو یہ چھوٹی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی جگہ بھی ہو سکتی ہے اب یہ جگہ جس کا انتخاب کیا تو اس کے بارے میں ہمیشہ میں ارز کرتا ہوں کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے اور پھر نیچے سے اوپر جا رہی ہے جیسے کہ اسٹیڈی ہونی ہیں اب یہ جگہ ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ ممبر بنانے کی ضرورت نہ پڑتی اور آپ پہاڑ بچڑ جاتے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوتی اور ارد گرد لوگ ہوتے تو ممبر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور جب آپ ہاتھ بلند کرتے سب دیکھ لیتے دونوں صورتوں میں دیکھ لیتے لیکن اس میں کیا ہوتا کہ ہر شخص کو اوپر کی جانب دیکھنا ہوتا اور ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے اور مجمع پوری طریقے سے نظر نہ آتا کیونکہ اوپر والے کو تو سب کچھ نظر آتا لیکن اس طرف والے کو پتا نہ چلتا کہ ادھر کتنے ہیں اور اس طرف والے کو پتا نہ چلتا کہ اس طرف کتنے ہیں لیکن غدیر کا جو مقام اللہ سبحانہ وتعالی نے منتخف فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسا نشیف تھا کہ لوگ تعداد کو بھی دیکھ سکیں اور ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکیں تعداد کو دیکھ کے ہمیشہ یہ پتا چلے کہ کتنے لوگ تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ پتا چلے کہ جب جب کوئی نمک حرامی کرے تو بغیر زبان چلائے آنکھوں سے بھی ایک دوسرے کو نصیت کر سکیں کہ تم کتنے بغیرت ہو اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص واقعہ اور سامنے والا انکار کر رہا ہو تو ایک شخص دوسرے شخص تو ایسے دیکھتا اور اس کے معنی یہی ہوتا ہے کہ بڑے حفظ اس کی بات اور اگر کھل کے کہا جائے تو کہا جاتا ہے بہت ہی بغیرت ہو کچھ اتنی بڑی چیز کا واضح چیز کا انکار کر رہے ہو تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں صرف اس مقام کے انتخاب کی اور یہاں پر حکم ہوا کہ ان سب کو واپس بلاؤ تو بڑی تیزی سے ارز کریں کہ ان کو واپس بلانا آسان کام نہیں تھا یہ سب کا سب ان کا سسٹم ڈسٹرپ ہو رہا تھا جو رکے ہیں وہ آئیں اور جو جا چکے ہیں وہ واپس آئیں اور اس زمانے میں کلکولیشن بلاخر کھانے پینے کی بھی ہوتی تھی نہ فقط اپنی حتی جانوروں کے اور یہ فوراں مکہ سے چل کے ادھار آنا اور یہ شام والوں کا اور مصر والوں کا اور یمن والوں کا اور دیگر علاقے والوں کا واپس آنا اس نے پوری کلکولیشن کو ڈسٹرپ کر دیا کس چیز کی جانوروں کی خوراق اور خود ان افراد کی خوراق اور اس کے بعد یہ کہ جتنا چل سکتے ہیں اگلی منزل کے لیے وہ سب کو ڈسٹرپ ہو گیا اور ڈسٹرپ کرنے کا اصل حدف یہ کہ ان کو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ جو اچرف الانبیاء رحمت للعالمین میں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت تھے ان پر جب پیغام آیا اللہ رحمان و رحیم کا تو ہمیں ایک ایسی مشکل میں مبتلا کیا تاکہ اس مشکل کی وجہ سے ہم جنت تک پہنچ سکیں اور جنت تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اور پھر اعلان ہوا اس جنت کو پانے کے لیے و اشہدو ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ سلوات پانے پر محمد و آل محمد اب جب یہ سب جمع ہو گئے تو تاریخ میں بیان ہوا کہ گرمی شدید تھی لوگ جانوروں کی آڑ میں سایہ ڈھون رہے تھے اور اس دوران پالانوں کو اتروایا گیا اب پالان کھلنا اور دوبارہ اس کو سیٹ کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا اور پھر ان پالانوں کا ممبر بنا کہ اب یہاں پر آپ اگر نکات سے نکات نکالیں کیونکہ اثر حدف یہ تھا کہ یاد رہے تو جس جس شخص نے اپنی پالان اتاری اور جب اس نے پالان رکھی اور جب تک وہ پالان کو دیکھتا ہوگا تو جہاں اس کو حج یاد آتا ہوگا تو وہاں پر اس کو منکنتو مولا بھی یاد آتا ہوگا bill Isnin بالوچستان بالوچستان کے منصر کے بympt Caribbean بالوچستان کے بھگور کے ایک تھے جو پڑی جولی قسم کی باتیں کر دے تھے بہت ہی بغیرتی چاہیے بہت ہی دیٹ پن چاہیے تو کہا جائے گا منکنتو مولا کو بھولانے کے لیے بھی بہت ہی دیو بہت ہی دیٹ آدمی چاہیے کہ جو اتنی اتنے احتمام کے بعد علی ابن ابی طالب کی امامت کا انکار کرتا اب جب یہ سب احتمام ہو گیا تو شرف الانبیاء کا امامہ بھی خاص لباس بھی خاص ردا بھی خاص اور جو امامہ وہ پہنے تھے صحاب وہ امامہ تھا کہ جو خاص وقت پہنے تھے اور وہ امامہ مولا امیر المؤمنین کو اپنے ہاتھ سے بانتا اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہاتھ کو بلند کیا اب پتہ چلتا ہے کہ اُس زمانے میں جو کیونکہ ڈھیلے کپڑے ہوتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے تو آستینیں شاید اتنی ٹائٹ نہیں ہوتی تھی کھلی آستینیں تو روایتوں میں نقل ہوا شیعہ سننی دونوں میں کہ جب مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ کو بلند کیا تو اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی نہ کہ بغل کی گندگی معاذ اللہ یا بال نا وجہ کیا ہے کہ اشرف الانبیاء ہے وہ عام انسان نہیں اور یہ چیز بھی ایسی تھی کہ کبھی لوگوں نے اشرف الانبیاء کی بغل کو نہیں دیکھا تھی اتنا واضح اور یہاں پر بھی حدف یہ تھا کہ یہ بغل کو دیکھنا اور اس بغل کا نورانی اور سفید جلوہ ایسا تھا کہ تاریخ میں نقل ہوا اور اب ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ اشرف الانبیاء کی بغل مبارک کی نورانیت کو اور سفیدی کو دیکھا تو کب دیکھا کہ جب لب مبارک سے نظر آ رہی تھی من کنت مولا ہو فہاغ علی مولا اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے بخن بخن بھی کہا اور حکم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ سب سلام کریں امیر المؤمنین کہہ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے اس لئے ختم کرتے ہیں کہ اشرف الانبیاء نے اس دن سلام کیا کہہ کے کیا تو آپ کو تاجب ہوگا آپ نے بھی سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اب ممکن ہے کسی کو لگے تو غلو والی بات ہو گئی رسول اللہ کے امیر نہیں ہے مولا علی یہاں پر فرمایا امیر المؤمنین مومن وہ ہے جو اشرف الانبیاء پر ایمان رکھتا ہو اور آپ نے فرمایا کہ سلام ہو تم پر اے علی کہ جو اللہ کے بعد میری رسالت کو مانتا ہو اور اس کے لئے فرمایا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اور ایک روایت میں اس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین تو آپ نے فرمایا ہاں کہ جب میں مہراج پر گیا تھا تو جس جس در سے گزرا تو وہاں پر لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یہ لقب ایسا ہے مولا امیر المؤمنین کا کہ اگر اس لقب کو مولا امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی اپنائے گا تو وہ قاضب ہوگا اور اس پہ اللہ کی لانت نہ دیں اربطہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا میں صدی کے اکبر ہوں میرے علاوہ جو بھی کہے گا تو قاضب ہوگا دعا ہے کہ خداون تبارک فتالہ کچھ گفتو کو انشاءاللہ کر زندگی رہی تو کل کریں گے اس وقت نماز کا ٹائم ہونے والا ہے دعا ہے خداون تبارک فتالہ برادر محترم نظر قدری کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آئندہ بھی تشریف لائیں مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ اس عید سعید غدیر میں اپنے آباؤ اجداد کو یاد رکھیں تو اس سے پہلے کہ التماس و ایک صور فاتحہ کی بہترین طریقے سے صدی کے اکبر فاروق عاظم کا نعرہ لگائیں اس نیت سے سب یہ لگائیں اور ہم سب جواب دیں کہ اس کا ثباب اپنے آباؤ اجداد کو حدیہ کریں موسیقا یہ صدی کے اکبر فاروق عاظم کو زیادہ کوشش کریں تین تین دفعہ اور کہیں اصل تو یہی ہے علی 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 فاروق عاظم فاروق عاظم فاروق عاظم حم سب کا مولا حم سب کا مولا حم سب کا مولا حم سب کا مولا دعائے کے خدا ونطارہ ہم سب کو اور ہمارے آباؤ اجداد کو خصوصاً کیونکہ ان کے لئے کہلوایا اور تمام مومن و مومنات دنیا سے گزر گئے ان کو اصلی صدی کے اکبر و فاروق عاظم کے ساتھ محشور فرمائے اور جالی پروڈیکٹ سے محفوظ رکھے اس دعا کی قبولیت کے لئے ورمحمد والے محمد صلوات تمام لوگوں کو آگا کیا جاتا ہے کہ مارکٹ میں جالی پروڈیکٹ بھی ہیں ان کے ساتھ محشور ہونے کی قطن کوشش نہ کریں کیونکہ سیدھا جہنم میں جائیں گے التماعی صور الفاتحہ کی تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لئے ہم سب کے آبا و اجداد اور آئزہ کے لئے اور خصوصاً ان کی والدہ ماجدہ کے لئے کیونکہ ان کے ذریعے سے ان کا بہت سبب منی کہ ما شاء اللہ اتنے اچھے بچے ان کے ہیں اور یہ اتنے خدمت کرتے ہیں اس وقت انہوں نے نعرے لگائے رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور ان کے والد کی طول عمر سے حضرت سلامتی کے لئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالکہ یوم الدین مالکہ یوم الدین مالکہ یوم الدین مالکہ یوم الدین